اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرٹ بیٹ پوائنٹ چینل دوستو بہت سے دوستوں کے میسج آ رہے ہیں کہ ہم نے بجیز کا سیٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے بجیز پیرٹ ہم نے رکھنے ہیں ایز ای بزنس رکھنے ہیں تو ہمیں کیسے سٹارٹ لینا چاہیے کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے کتنے پیر لگانے چاہیے کئی سارے سوال ہیں وغیرہ وغیرہ تو میں آپ کو آج اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اگر بجیز کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو کتنے پیر چاہیے کم از کم اور ان کی لوکیشن آپ نے رکھنے کیسے ہیں کالونی لگانی ہے یا سنگل پیر لگانا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ورائیٹی کونسی لگانی ہے زیادہ نفع بکش ورائیٹی کونسی ہے اور آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے برڈز کی خریداری سے پہلے ہم نے کیج کی خریداری کا سوچنا ہے کہ جہاں ہم نے برڈز کو رکھنا ہے کیج کس طرح کا ہونا چاہیے دوستو دوستو یہ بات تو تیہ ہے کہ اگر آپ نے پراؤگرس لینی ہے تو سنگل پیر آپ کو لگانا پڑے گا کلونی میں زیادہ پراؤگرس کلونی میں بھی ٹھیک ہے بریڈنگ ہوتی ہے بریڈ آتی ہے بچے نکلتے ہیں لیکن زیادہ اچھی پراؤگرس سنگل پیر کی ہوتی ہے دوستو تو یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ نے سنگل پیر لگانا ہے اس کے لیے آپ کو سنگل پیر والا کیج چاہیے تو آپ کو کم از کم کتنے جوڑے لگانے ہوں گے تو میں آپ کو یہ مشروع ہوں گا کہ آپ اگر نیا نیو سٹارٹ کر رہے ہیں تو کم از کم آٹھ پیر سے سٹارٹ کریں دوستو جی دوستو اگر آپ نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو کم از کم آٹھ پیر ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نئے ہیں نیا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ آپ کو اچھے پیر نہ ملیں جو بریڈ نہ کریں یا نہ چلیں یا پیر نہ بنیں تو آپ ڈسارٹ ہو جائیں گے آپ جو چھوڑ دیں گے اس لیے آٹھ پیر لگائیں گے تو ان میں سے لازمی بات ہے کہ چار پانچ پیر چلیں گے ہو سکتا ہے ساری چل جائیں لیکن چار پانچ پیر پکے چل جائیں گے آٹھ پورشن والا آپ ایک گیج لیں اور آٹھ پیر بجیز کے آپ اگر اچھا نفع لینا ہے تو ریڈ آئیس کے لگا لیں ورنہ پائٹ کے لگا لیں بجری کے لگا لیں گے تو کیا بات ہے تو بہتر ہے کہ آپ ریڈ آئی کے لگائیں ٹھیک ہے یا اس طرح کیجئے کوئی دو چار پیر ریڈ آئی کے لگا لیں بجری کے لگا لیں کوئی ایک دو پائٹ کے لگا لیں ٹھیک ہے دوستو بجری کا جو ہے وہ سات سو سے آٹھ سو روپے کا جو پیر ہے وہ چل رہا ہے اچھے پیر جو ہے پائٹ کا سو روپے کا فرق ہے ٹھیک ہے دوستو سو دوستو کا فرق ہوگا اسی حساب سے اچھے پیر اور کوشش کریں یہ جو سیزن ہے اس میں آپ نے بڑے پیر لینے ہیں پٹھے نہیں لینے کیونکہ اگر پٹھے لیں گے تو سیزن آؤٹ ہو جائے گا گرمی آ جائے گی تو بڑے پیر لگانے کا یہ موسم ہے دوستو یہ فروری چل رہی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سنگل بائی سنگل پیر لگا لینا ہے دوستو اور خوراک کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ انہیں مکس سیڈ جو میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اس کو کیسے بنانا ہے مکس سیڈ تیار کر کے وہ آپ دیں انہیں ٹھیک ہے اکیلا باجرانہ ڈالیں مکس سیڈ بنا کر دیں اور سٹارڈ میں آپ نے انہیں پالک بغیرہ یہ بھی میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کس طرح استعمال کروانی ہے وہ ڈالیں اس کے بعد انڈا بریٹ ڈالیں گندم بھی گوکر ڈالیں جب پیر لگائیں گے تو یہ آپ کو پندرہ بیس دن جو ہے نا ان کی اچھی خدمت کرنی پڑے گی جب آپ اچھی خدمت کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو صلاح بھی دیں گے تو دوستو یہ آپ کا سیٹ اپ ہے جو آپ نے لگانا ہے اور انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا کم از کم آٹھ پیر سے سٹارٹ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو ملتے ہیں لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ